موسیقی پچھات اس کے پریوار والے اس کا نومینی EDLI بینیفٹ کے تحت کلیم کر سکتا ہے آئیے ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کلیم کیسے کر سکتا ہے آئیے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہائیر سائٹ پہ پیسہ ملے گا اور اس میں کیا ہے ایمپلوئی ڈیپوزٹ لنک سکیم اس میں سوال آتا ہے What is EDLI EDLI تین طرقی ہے جس میں سب سے پہلا آتا ہے پینشن فنڈ دوسرا پینشن سکیم تیسرا EDLI یہ کیا ہے یہ ایک طرقی کے گروپ سکیم ہے اب اس میں سوال آتا ہے Who will pay premium of scheme اس میں آپ لوگوں کو کسی طرق کا premium نہیں بڑھنا ہے جو بھی پی اپ جمع کراتا ہے وہ ایمپلوئیر آپ کا پی اپ جمع کرائے گا اس کے اندر جن لوگوں کا بھی پی اپ کرتا ہے سارا پریمیم جس بھی طرق ہے وہ وہی کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں reason of death اس میں کس طرق سے ہوئی ہو چاہے اس میں COVID-19 سے ہوئی ہے یا کوئی اور بھی accidental death ہوئی ہو اس کا benefit اس کے پریوار والے کو ملنے والا ہے اب ہم دیکھتے ہیں calculation method اس میں دو طرح کا calculation method ہے ایک پندرہ فروری 2020 سے before اور after اس دو طرحوں میں جس کے death ہوئی ہے اس کے پریوار والے کو الگ الگ calculation میں ملنے والا ہے جو ہم بعد میں دیکھیں گے اس میں اگلا question آتا ہے Who will claim اس میں nominee جو بھی اپلوئیر کا ہوگا وہ ہی claim کر سکتا ہے اس لئے ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں آپ یوین پورٹل پر nominee کا نام جمع کرائیں mode of claim اس میں nominee دو طرح کے mode سے claim جمع کر سکتا ہے online اور offline ہم online چلے دوستو ہم دیکھتے ہیں online کس طریقے سے اس کو بھرا جا سکتا ہے آپ کو اپنے یوین پورٹل پر جانا ہوگا یوین پورٹل جب آپ کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو right hand side میں سب سے نیچے ایک option دیکھنے کو ملے گا جو کی رہے گا death claim filling by beneficiary جو اپنے nominee بنایا ہوا ہے یہی یہ چیز کو بھر سکتا ہے وہ یوین نمبر employee کا ڈال کر کے اپنا آدھار کا ڈال کر کے نمبر سے beneficiary اس online claim کو بھر سکتا ہے اور اس کے لئے آپ کو جو right hand side میں instruction دیے ہوں گے آپ کو important document دیے ہوں گے وہ بھی آپ کو لینے پڑیں گے offline آپ HR سے سمپک کر کے لے سکتے ہیں چلیے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کی بھی مرتیو 15 فروی 2020 سے ہوئے ان کو EDLI کا benefit higher side اس کے پریوار کو کس طریقے سے مل سکتا ہے اور میں آپ سے نویدن یہ کروں گا کہ اچھی چیز آپ ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچائیے جن کے بھی آپ کو اپنے پریوار کے ساتھ شیئر کیجئے آپ لوگ اپنے یار دوستوں میں بتائیے EPFO کی pension scheme fund scheme کے علاوہ جو ہے EDLI جو کی group insurance scheme ہے جس کے اندر اس کے پریوار کو 6 لاکھ روپے سے 7 لاکھ روپے تک کی benefit مل سکتا ہے اور یہ ہم نے جو calculation کی ہے وہ اس basis پہ کی ہے EDLI amount کا جو کی پندرہ فروری 2020 سے جن کی پہلے مرتیو ہوئی ہے اور higher site میں یہ لوگ جو ہم لوگ نے پکڑا ہے یہ possibilities کو ہم لے کر کے دیکھتے ہیں چلیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا پہلے یہ تھا 15 فروری 2020 سے پہلے کا EDLI amount جن کا بنے گا وہ 30 گنا average monthly wages کا جو کی 15 ہزار روپے کی کی رہتی ہے 15 ہزار روپے تک کا پلس 50 پرسنٹ جس کے اندر جو سیلنگ amount ہے وہ ڈیڑھ لاک روپے تک کی کی اس طریقے سے بنے گا 15 ہزار انٹو تیز گنا ساڑھے چار لاک پلس ڈیڑھ لاک برابر چھ لاک روپے کی اب اس کو اگزام پلس سے دیکھتے ہیں ایوریز سیلری کسی کی ایوریز بیلنس اس کا ایک لاک روپے ہے تو اس کا کلکولیشن جو بنے گی وہ بنے گی تیز گنا دس ہزار پلس پچاس ہزار روپے جو کی 50 پرس ہے اس کے ایوریز بیلنس کا دو ساڑھے تین لاک روپے اس میں جو رہتا تھا کنٹینیوز سرویس اس کو بارہ مہینے تک کسی بھی ایک سنستان میں ہونی چاہیے چلیے دوستوں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جن کی بھی مرتیو پندرہ فروری دو ہزار بیس کے بعد ہوئی اس کا امنیمنٹ کیا آیا ہے اس میں یہ ایڈیل ایم امونٹ کو 35 گنا تک کر دیا گیا ہے تو فورمولا یہ رہے گا 35 into پندرہ منتھلی پی ایف جو کی پندرہ ہزار روپے پی پی جس میں کیپنگ اب ایک لاکھ پی چتر ہزار روپے تک کی ہے تو فورمولا کیا حساب سے 35 گنا into پندرہ ہزار روپے پانچ لاکھ پچیس ہزار روپے پلس اس کا ایک لاکھ پی چتر ہزار روپے کی حساب سے اس کے پریوار والوں کو سات لاکھ روپے تک کا اب مل سکتا ہے بینیفٹ اس کو ہم اگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں اگر کسی کی ایوریز سیلری دس ہزار روپے ہے اس کا پی ایوریج بیلنس ایک لاکھ روپے ہے تو اس کا بنے گا 35 گنا دس ہزار پلس پچاس ہزار روپے تو وہ ہوگا چال لاکھ روپے تک اس کے اندر سرویس آف پریویس ایمپلومنٹ اگر کوئی ہے تو بی کنسی در اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے پریور کو بھی کنسی در کیا جا سکتا ہے